اسلام علیکم ڈائیز ویلکم بیک تو مائی چینل گوڈ مورننگ میں ابھی ابھی اٹھی ہوں ہوا کے تقریب ان سات بج رہے ہیں آج میں جلدی اٹھ گئی ہوں کیونکہ آج میں نے جانا ہے بہاول پول تو آج میں دی بھاؤں گے آپ لوگ کو اپنی اینورسٹری میں چلتی ہوں جا کے موہاد ہوتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ جو لوگ ہے یہ اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے آج کا بہت مزے کا ہونے والا ہے آج میں ناشتہ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے جانا ہے بس پہ بس پہ میری ہوتی ہے بہت طبیعت خراب کھانا کھانے کے پاس تیاری کرتی ہوں اچھا تو میں نے اپنے کیاچ جو ہے وہ ڈی سائٹ تردی کے پول سا پین کے جانا ہے تو میں نے یہ بہت رسٹی سائٹ کی ہے یہ پین کے جاؤں گی تو میں فٹ اپر سے ہوتی ہوں جب کہ کیا ہے جب ہوتی ہے جب پھر سے ہوتی ہے تو میں یہ لگاؤں گی ڈاک سرکل کیے کہ میرے تھوڑا سی ڈاک سرکل ہیں تو جلدی سے میں اس کو لگا لوں گی مجھے ٹھیک ڈیانی مجھے ٹھیک اچھا تو میرا میک اپ ہو گیا جا کے کپڑے پہنتی ہوں میں لیڈی ہو چکی ہوں اور اب میں ویٹ کر رہی ہوں بھائی کا جیسے بھائی آتے ہیں تو جائیں گی اسے اڈے پے تو وہاں سے پھر ہم بس کے اوپر بھاولپور جائیں گے اچھا تو اڈے پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور بس میں بیٹھ گئے ہیں تو فائنلی ہم لوگ بھاولپور جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ہائے ہماری بڑی میموریز ہیں یہاں پہ چار سال زندگی ہائے 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 ہماری انورسٹری جہاں بیں ہم نے اپنے چار سال زندگی کے گزارے ہماری زندگی کےベ Randi ہماری انورسٹری کا parking área ہماری انورسٹری کو PIRG ہمارا انورسٹری کی گزاروں پوتری ہے اس وجہ سے کیا اسی سبیرینúsica actually یہ ہے میرے قضین اور کہ میں آیا ہے اس کا انورسٹری میں آیا ہے ٹھیک ہے ابھیстро ہ Honey ہمارا کام ہمارے انورسٹری چیما ہال یہاں پہ سارا پوچھی دری ہوتا تھا کوئی سیمینار ہونا ہوتا تھا یہاں ہوتا تھا ہمارا ادالت نے کیا کہ ہم نے چاہیے سام پر پر اندوستی والمین کو بپر تائم کیا ہم نے کہا ہم نے نہیں بتوانا ہم چاہیں گے تو ہم لوگ پہنچے کینے کورٹ کیا کہ وہ پولیس آرین کا تھے انہوں نے ہم سے کہا آپ لوگ ہیں ہم نے تو باری سے بنائی ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ کیسے لوگ سے آ رہے ہیں ہم پہ پر بن گیا ہم رفوارہ جائیں گے سٹائل کو داد دینی چاہیے ہماری انویسٹی دیو آشرو ماں انہیں سے جینہ ہونڈے جینہ دیان سے طرح ہماری انویسٹی کامرہ اچھا تو یہ ہے ہماری انویسٹی کا سب سے خوبصورت ایریا یہ ہے ایڈمن لوگ یہاں پہ ویسے تو ہم بہت کام آتے تھے یہاں پہ ہماری میموریز بہت زیادہ ہیں یہاں ہماری لاسٹ ڈے تھا انویسٹی میں ہماری انویسٹی میں یہ ہی تو پسند آئے گے ریا تو یہ ہماری ہماری کلاسیز ہوتی تھی یہ ساری کلاسیز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ہماری ایک بہت بڑی مزے کی سٹوری ہے بارش اور ہی تھی اور ہم لوگ یہاں میں بارش انجوائے کر رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مطلب ہم لوگ تو اپنی دیان پچھر سنا رہے تھے اندھی نے موبائلز پر رسٹکشن تھی انویسٹی آپ نے موبائلز نہیں لے کے آسکتے اچھ چھتے کچھ ڈیسیو کے لئے ہمیں بانتے ہیں ہم نے دور سے ہمیں خاہ ہمیں در ایسر رہے تھے نہ شروع ہونا چلو اس نور کلاس پر رسٹکشن اور اور ہم نے دور سے ہمیں نظر پرارمنٹ کی رہے ہم ہاتے ہیں ہم نے دیکھتو لیا ہم نے جا کے کلاس میں چھو ہیا اور ہم پھر کھا ہوگا وہ ہمارے جانبوت کے پچے پر اس کو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو آئی تپتا ہے تو اب وہ نے کیا 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 انہوں نے بھی خیرنا ہماری جان نہیں چھوڑی وہ پیر بھی کہتی رہی کہ ہمارے دڑکیوں کو دیکھ لیا ہے جن کے پاس موبائل تھا ہم بھی خیر ڈیٹھ چھے تھے ہم بھی مانے نے کہ ہمارے پاس موبائل تھا میں اب لے کے جاتی ہوں آپ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا ایسے تو ہمارے کلاسی سوا میں بہت کام ہوتی تھی لیکن جب ہمارا کمیٹر پر کتا ہم مہا پی آتے تھے ہمارا ڈپارٹمنٹ انفارٹمنٹ کو یہ دکھاتی ہوں یہ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ کا فائن آش ڈپارٹمنٹ جو کے موسٹ بیوٹیفل ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس چھے سیاں بنی ہوئی ہے یہ چک کریں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ہماری ڈپارٹمنٹ کی لائبری جہاں پہ ہم نے کبھی زندگی میں قدم بھی نہیں دکھا ہمیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ لائبری ہے کدھر کیونکہ پڑھنے سے ہمیں غرض ہوتا تو ہی نا لائبری یہ ہے ہماری لائبری یہ بھی آج انفارٹمنٹ کی بند ہے کیونکہ آج سے چڑے ہیں اب میں آپ لوگ کو لے کے جاتی ہوں اپنی کلاس میں کلاس دکھاتی ہوں جہاں پہ ہمارے لیکچرز ہوتے تھے بڑا ہم نے وہاں پہ ٹائیم چچپین کیا بہت مزا آتا ہوتا تھا تو ہاں ہماری کلاس جہاں پہ ہم لوگ لیکچرز رہتے تھے مہت ہوتا تھا ہنے پہ سوکتے تھے ہم ہوں پہنٹ پہ بیٹھتے تھے آج جہاں سے کمڈے میں ہنٹیوئی ہوں تو مجھے لگایا جیسے میں وہی پہلے بی ایک سوالی سٹڈیٹ ہوں آئی ہوں اور روم میں جا رہی ہوں اور کلاس میں بیٹھتے ہیں سیریسلی سیم وہی فیلنگ سائیں ہیں یہ ہے ہمارے سپورٹس بھی ہوتا تھا لیکن یہ پہ تو کنسٹرکشن چل رہی ہے یہ ایک بُرا بیو اینورسٹی کا اب میں بھی اگنے میرے سارت رینجو ٹی وی تھی تو اب میں وہ بتاؤں گی نہیں جو جو گورنمنٹ سادھی کالی سومنینی ویورسٹی سے ہیں وہ ضرور کمنٹ میں بتائے گی گا کہ کون کو ہون یہاں اس نورسٹی میں پڑھ رہا ہے کوئی اگر میرا بلوگ دیکھ رہا ہو تو اس نورسٹی میں پڑھتا ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے اچھا اور ادھر بھی ہمارے لیکچورز ہوتے تھے پہلے کچھ سمیشورز ہمارے لیکچورز لیتے تھے تو یہاں ہمیں بہت انجوا ہے یہاں ہمیں بہت انجوا ہے کہ سٹوری ہوتی تھی ہم پتا کیا کرتے تھے آتے اس والی سائیڈ سے تھے وہاں سے آتے تھے میں پوچھ کے اس والے دور سے بائی نکلتے تھے اور ہم اتنا لیتا جاتے تھے ہم اس والے دور سے واپس آتے تھے زیادہ چپکی جا کرنا ہم پیچھے سے بیٹھ جاتے تھے میں نے سوچا رہی تھا کہ میں لائکی سرہ ہنگا ہوں گے میں نے ساری چیزیں کبھر کرنے کی پوشش کی ہے لیکن کچھ چیزیں بند تھی وہ میں آپ نے کو بکھا نہیں سکی جو جیش یونیسٹی میں ہے وہ ضرور لائک کمنٹ شیئر کریں فارم فیل کری ہے اس کے بعد ہم اس کو جمع کروائیں گے پھر ہم جلان جمع کروائیں گے بھاوالپور میں تو آج بات ہی لائے ہوئے ہیں بڑا پیارا موسم ہوگا ہے شدت سے مجھے آج نا یونیسٹی کی یاد آرہی اگر بھی دوستوں کی یاد آرہی ہے کہ ایسا موسم ہوتا ہے اور ہم لوگ کبھی بھی کلاس میں نہیں ٹکتے تھے یہ ہماری یونیسٹی کی بیک سائٹ فاتمہ ہسٹل یہ ہے ہماری یونیسٹی کا بہت سورت ترین ہسٹل بہت پیارا ہسٹل ہے یونیسٹی کی ہسٹل کا ایریا ہے جہاں پہ ہم لوگ پیس بھیجارہ کر سکتے سے اور یہ ہے ہماری یونیسٹی کے واش روم میں نے کہے چلے واش روم گیا ہم لوگوں کو دکھانے والی چیز تو نہیں ہے لیکن it's okay میاؤں اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں واپس اللہ حافظ یہ ہے ہماری فیوریٹ جگہ تھی یہاں پہ ہم رات پہ کبھی بھی آتے تھے اور ہم وہ کھا کے چرے جاتے ہوتے تھے ہمارا واہد ان اولی مار تھا ہم نے لیے ایس لائش بہت پس آمدہ اندی آل کی کھائے بہت شورت ہے بہت شورت ہے اتنا تھک گیا تھے تو ابھی ہم نے کچھ پینے کے لیے لیا ہے اس کے بعد بہت کھانا کھانے کے جائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں جے ڈاٹ پہ کیونکہ یہاں پہ مجھے اپنے ڈیڈی کے لیے ایک گفت لینا ہے جو کہ سپرائز ہے ہم دلیاں تمہیں کچھ آتے سپرائز دیں میں آپ نے ان کا ریکشن بھی دکھا یہاں سے دیکھیں گے ہم کوئی پرفیوم تو میں نے ڈیڈی کا گفت جو ہے وہ لے لی ہے گیرہ ٹھیک ہے اور میں ہم کو جاتے دیں گے سپرائز ٹھیک ہے تو جیسے ان کا ریکشن ہوگا تو وہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ایکشن میں میں سپرائی جانا اس لیے تو اب سین کچھ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے انیورسٹری میں بہت ہم لوگ زلیل ہوئے ہیں اب ہمیں بھوک لگیا بہت زیادہ جیسے کہ میں صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو اب ہم جائیں گے کچھ کھائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو ملیں گے کھانا کھانے آئے ہیں ابھی ہم ہم کچھ فاز فوڈ کھائیں گے یہ ہمارا مانسٹ پیویرٹ ہوتا ہے فاز فوڈ تو مینیوں کارچو ہے وہ آگے ہیں اب ہم کچھائٹ کریں گے کہ کیا کھانا ہے تلی ہوں میں تلی ہوں آگے کیا ہے بلائشہ تلی ہوں میں تلی ہوں پریستان میں رہتی ہوں ایسی ہے میرا خیال ایسی ہے تلی ہوں میں کہ آج آپ لوگ بتائیے گا آگے کیا ہے ہمارے صرف پیزہ ہی ہم سے decide ہویا ہے اور پیزے کے ساتھ ہم لوگ لے رہے ہیں پاک شورٹس اورڈر کا بہت 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 سکھ گئی ہے جب پاکستان کا جو حلاف چل رہے ہیں اسلام کی طرح سے تو میری نا سب سے یہی اپیل ہے جو جو میرا بھی میری ویڈیو دیکھیں یا کوئی بھی اس کو ویڈیو کا دیکھا ہوں تو اللہ کا باستہ ہے ہم سے دمیل کے ہوتے لئے دعا کریں کہ اللہ اللہ ان کو اس عذاب سے بچائے اور جو مشکلات ہمارے پاکستان کے اوپر آئیں نہیں ہیں اللہ اللہ ان کو مشکلات کو بھی آسان کریں آپ کو ان کے جگہ رکھتے دیکھیں تو ہم نے پتہ لگے گا کہ وہ لپی صحنات میں ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا کھانا آ چکا ہے یہ ہمارا کھانا آ چکا ہے اور کھانٹنگ اور ساتھ لیں گے جلدی سے خٹا فٹ اس کو ہم ختم کرتے ہیں یعنی ہم سے ویٹ نہیں ہو رہا اور میں بہت بھوک نہیں ہوں میں گھر پہنچ چکی ہوں ہمیں کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ہم کھانا کھانے چلے گئے تھے پہنچتا ہوں جلدی گئے تھے تو اب میں جاؤں گی جا کے چینج بگرہ کروں گے نماز پڑھوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا تو گائز یہ ہے کہ میں نے نماز بگرہ پڑھ لی ہے آج کا ویٹ جو تھا وہ میرا کافی لمبا تھا کیونکہ پہلے میں یونیورسٹی گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے شاپنگ کی تھی تو میں نے پھر یہ کیا ہے کہ اس ویٹ کے دو پارٹس کی ہیں ایک پارٹ جو ہے وہ میرا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے دوسرے پارٹ میں میری ساری شاپنگ ہے میں نے اپنی شاپنگ کی ویڈیو کا ویڈیو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس سے علاوہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اب بہت تھکی ہوئی ہوں تو بس میں اب ناز صرف ساؤں گی ایج یو جلی رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کا جھول میں پینا ہوتا ہے شکر الحمدللہ آج کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میں نے دیکھے پچھلی ویڈیو میں مجھے کافی اچھا رسپونس ملا آپ لوگوں نے مجھے اچھا سپورٹ کیا میری گلتیاں بھی بتائیں اور کچھ لوگوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا کہ کس طرح ہونا چاہیے تینکیو سو مچ ایسے بس سپورٹ کرتے رہے اللہ حافظ